موسیقی 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 ان کی بیوی کا جو 1959 میں نکاح ہوا تھا 1959 میں نکاح ہوا تھا اور تلاخ ہوا تھا 1974 میں جہاں پر تلاخ ہونے کے بعد مہر کے پیسوں سے اس ہاؤسپیٹل کو بنایا گیا اس طریقے کی خبر ذرائع کے مطابق نکل کر آتی ہے پرانے شہر کے پرانی مخامی لوگ پرانی مخامی عوام یہاں کی کہتی ہے کہ ان کے مہر کے پیسوں سے وہ ہاؤسپیٹل کو بنایا گیا تھا پرنسیس اسرا ہاؤسپیٹل جو آج بھی مغلپورا چین منار پہ موجود ہے جہاں اس کے بعد بات میں اویسی براؤڈرز نے اس ہاؤسپیٹل کو حوامی خزمات کے لیے لیا تھا اس طریقے کی بھی خبر نکل کر آتی ہے پھر اس کے بعد 1979 میں مکرم جا کی ایک اور نکاح ہوا تھا آئیشہ نامی ایک خاتون کے ساتھ پھر اس کے بعد 1994 میں پرنسیس آئیشہ اور چیڑی سے بھی نکاح ہوا یعنی 1992 میں جمیلہ نامی ایک خاتون کی ان سے بیوی تھی کو وائف اور دوسرے کو وائف تھے پرنسیس آئیشہ مکرم جا کی زندگی کا یہ تعرف ہم آپ کو کرا رہے تھے مکرم جا کو آٹھویں نظام کا خطاب باروزے ان کے دادا کے دور میں یعنی میر اسمان علی خان بہدر کے ساتھویں نظام کے دور میں ہی مل چکا تھا مرحوم نواب مکرم جا کی اس عظیم و شاگرن شخصیت کو خراج اخیدت پیش کرتے ہوئے ہم ان کی زندگی سے تعرف کرا رہے تھے آپ ناظرین کو مرحوم نظام آٹھویں نظام مکرم جا بہدر کے والد کا نام ہے آزم جا اور والدہ کا نام ہے پرنسیس دروشور اور بیویوں کے بھی نام ہم آپ کو بتا دیئے ہیں اور آخری زندگی وہ اپنی ترکی میں اسٹمبول میں گزارے ہیں اور ذرائع کے مطابق یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ ترکی سے پہلے وہ لندن میں بھی رہتے تھے اس کے بعد ترکی میں بھی آخری زندگی اپنی گزارے ہیں اب ان کی معیت کو شہر حیدر آباد باروزے تاریخ سترہ جنوری دوزہ تیویس کو لائے جا رہا ہے اور نماز جنازہ چومیلا پیلس خلوت میں پڑھایا جا رہا ہے مرومین کو جنتی فیلدوز میں اللہ تعالی اللہ عالی سے عالی مقام عطا فرمائے ان اللہ و انہیں الہی راجعون میں محمد حاج علی آپ دیکھ رہے ہیں نیا انخلاب نیوز امدین دازت ان خبروں سے باخبر رہنے کے لئے چینل کو یوٹیوب پر ضرور سبسکرائب کریں فیس بک ٹوٹر رسطے گرام پر ضرور فالو کریں